Dear Students, I am شہزاد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے Object Oriented Programming کے Next Video میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب نے Previous Video جو کہ Practical One تھا ہمارا وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا Implement بھی کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کانے لی اس کو کر لیں Implement بھی کریں دیکھیں بھی صحیح کوئی question ہے کوئی بھی آپ کو problem ہے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج ہم جو ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ Previous جو ویڈیو ہم نے ختم کی جو ہمارا Practical ختم ہوا تھا ہم اسی کے کوئی فردر اس میں کچھ چیزیں clear کرنی ہیں وہ کرتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو فردر ویڈیوز ملتی رہیں جی تو یہ وہ class ہے جو کہ ہم نے Previous لیکچر میں create کی تھی اور یہ main function ہے اس کے اندر ہم نے اس کی working بھی چیک کی output بھی چیک کی بلکل properly یہ work کر رہی تھی یہ program work کر رہا تھا آج ہم نے جو detail کے ساتھ discuss کرنا ہے وہ specifiers ہیں بیسے تین specifiers use ہوتے ہیں private public اور ایک ہوتا ہے protected وہ ہم inheritance پڑھیں گے تو اس میں detail کے ساتھ دیکھیں گے کیونکہ program کے اندر یہ دو ابھی فیلحال ہم use کرنے ہیں تو میں انہی کو ہی detail کے ساتھ سمجھاؤں گا آپ کو first of all ہم نے کہا کہ ہم نے data members private رکھنے ہیں اور member functions ہم نے کیا کرنے ہیں public کرنے ہیں ایسا کیوں دیکھیں simple data تو ہم store کر سکتے تھے جب ہم class کی جگہ یہاں struct لکھتے تھے structure create کرتے ہیں تو structure میں بھی کیا ہوتا ہے یہ data store ہوتا ہے لیکن وہاں پر یہ access specifiers آپ use نہیں کر سکتے وہاں پر data آپ کا secure نہیں ہوتا اگر میں یہ فیلحال اس وقت دیکھیں یہ private ہے اگر میں اس کو public کر دیتا ہوں کیونکہ یہ concept آپ نے سمجھنا ہے اب public کرنے کے لئے فیلحال میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں سے چلیں ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ object create ہو چکے ہیں اب کیونکہ یہ میں نے کیا کر دی ہیں public public کیے ہیں تو اس کا مطلب جو بھی چیزیں public ہوتی ہیں یہ میرے پاس ایک کلاس ہے student کی اسی طرح میرے پاس ایک اور کلاس بھی ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ہیں جتنی مرضی کلاسز میں اس پروگرام میں بنانا چاہوں میں بنا سکتا ہوں اگر میں اس کلاس کی کچھ چیزیں اس کلاس سے باہر وہ کسی اور کلاس میں بھی ہو سکتے ہیں وہ اس main function میں بھی ہو سکتے ہیں اگر میں وہاں use کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا وہ چیزیں میری public ہونا لازمی ہیں ہمیں object oriented میں data secure کرنا ہوتا ہے structure میں آپ data secure نہیں کر سکتے data کی security structure میں نہیں ہے اس میں یہ جو data ہے یہ آپ کا outside the class accessible ہوتا ہے اور class میں ہم اس کو چا کر سکتے ہیں private رکھ سکتے ہیں اگر ہم class میں اس کو private رکھیں گے اس وقت میں نے public رکھا ہوا ہے private کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ باہر accessible نہیں ہوگا یہ میں نے public رکھا ہے تو کیا میں access کر سکتا ہوں پہلے دیکھیں یہ id public ہوگئی marks بھی public ہوگئی اس کا مطلب s میں input direct input کرنے لگا ہوں c input s1.id جس طرح structure میں کرتے تھے c input s1.marks now now میں نے کر دیا s1.show show نہیں output ھائی output دیکھتے ہیں program کو اس کا مطلب اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں input function بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی input تو یہ ہمارا یہاں ہو رہا ہے پھر ہم نے function ہی کیوں بنایا اب دیکھیں program بھی execute ہو گیا ہے وہ input بھی ہم سے لے لے گا میں نے input دے دیا marks 45 دے دیئے دیکھیں اس نے id print کر کے دے دی marks print کر کے دے دیئے اس کا مطلب data تو ہمارا security نہیں ہے data تو ہم class سے باہر access کر رہے ہیں لیکن اب اگر ہم اس کو یہاں میں اس کو ویسے ختم کر دیتا ہوں چلے کچھ بھی نہیں لکھتا اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے error دے دیا کیوں دے دیا یہ نیچے error کے description آپ کو نظر آ رہا گی کہ in student id is private it means کہ class کے اندر by default جو scope ہوتا ہے کسی بھی data member کا یا member function کا وہ private ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی specifyer نہیں لکھیں گے تو وہ ساری چیزیں private consider کی جائیں گی تو لہٰذا یہاں پر میں اب private لکھ بھی دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا اب ہم اس کو access یہاں پر نہیں کر سکتے اس نے کہا ہے نا کہ id is private اگر وہ private ہے تو ہم باہر اس کو access نہیں کر سکتے marks private ہے marks is private تو اس کو بھی access نہیں کر سکتے اس کا مطلب اب input جو ہے نا وہ ہم main میں نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے input یہاں پر function بنیا تھا کہ اس data پر جو operation perform کرنے ہیں کیونکہ ہمارا یہ data private ہے تو that's why ہم اس کو باہر access نہیں کر سکیں گے ہم اس کو اسی class کے اندر ایک function کے through input کر لیں گے یہ یہاں پر کیا ہو گیا input یہاں ہوگا تو اس کو اب ہوگا ہمارا وہی پہلے علا طریقہ s1.in کے نام سے input ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں public specifier کی ویسے وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ public specifier ابھی میں نے لکھا اگر public رکھا تو میں نے اس کو outside the class ان ساری چیزوں کو access کر لیا تھا اگر میں اس کو public کو یہاں سے comment کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں گے آپ کیونکہ اب یہ ایک specifier میں نے لکھا private وہ private specifiers کے بعد لکھی اگر کوئی اور specifier نہیں ہے تو ساری چیزیں وہ private ہیں access کرنے کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر void in پہ اس نے آ کے error دے دیا کیونکہ یہ public comment بن چکا ہے اس کا مطلب یہ چیزیں یہ تو ignore ہوگی نا line یہ اب اس کا part ہے تو یہ private ہے سارا یہ private ہے تو یہ بھی access output کو ہم access کر رہے ہیں input output دونوں ہمارے کیا ہیں یہاں دیکھیں دیکھیں دیکھا ہوا ہے input output access کر رہے ہیں تو input بھی private ہے تو اس کا مطلب private جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ class کے اندر ہی use ہو سکتی ہے class کے باہر use نہیں ہو سکتی تو ہم اس کو یہاں سے کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو یہ ہے private اور public specifier کہ یہ آپ کو scope بتاتے ہیں مطلب یہ بتاتے ہیں یہ define کرتے ہیں یہ دونوں specifiers کہ آپ اس class کی کونسی چیز program کے کس area میں use کر سکتے ہیں اور کس area میں use نہیں کر سکتے جس طرح private ہے private specifier restriction لگا دیتا ہے کہ جو چیزیں class کی private ہوں گی تو وہ class کے اندر ہی use ہو سکتی ہیں جس طرح دیکھیں class کے اندر ہم انہیں use کر رہے ہیں input function کے اندر input بھی کر رہے ہیں اور class کے باہر ہم انہیں پھر use نہیں کر سکتے class کے باہر جو ان سے use ہو سکتی ہیں public use ہو سکتی ہیں that's it خیال رکھئے اپنا i think so کہ یہ آپ لوگ کو clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی question ہو تو آپ لوگ comment میں پوچھ سکتے ہیں خیال رکھے اپنا اللہ حافظ